ایک اور بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ غامدی صاحب نے کہا جی شیح اکبر کے حوالے سے کہ غامدی صاحب نے کہا جی شیح اکبر جو ہیں وہ کسی امتی نبی کے قائل تھے کمالات نبوت میں بھی بات کی اور یہ بھی تاثر جاتا ہے کہ غامدی صاحب ممکنہ طور پر کسی امتی نبی یا زلی نبی یا بروزی نبی کے قائل ہیں تو کیا حتم نبوت میں آپ کا کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی مزید نبی کوئی جو اعلان نہیں کرے گا لیکن وہ نبی ہوگا یا اس میں کمالات نبی ہوں گے نبوت ہوں گے یا کوئی اسنا کا معاملہ ہے یہ اگر گفتگو آپ کر رہے ہیں مجھ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ جاید ہم سے واقف ہی نہیں یعنی ہماری تو پوری کی پوری بحث و تصوف پر تنقید ہو یا وہ احمدیوں پر تنقید ہو یا جس کا آپ نے نام لیا بزرگستی کا ان کے اوپر کچھ ہماری تنقیدات ہوں وہ تو ہیں ہی اس وجہ سے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے یہ چیزیں اس کے منافع جاتی ہیں یعنی ہم تو اس کے ایک سو اسی ڈگری دوسری اگرہ پر کھڑے ہوئے ہیں ہمارا تو اسرار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ حیثیت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی کسی زلی نبی کو نہیں ہو سکتی کسی بروزی نبی کو نہیں ہو سکتی کسی شخص کو نہیں ہو سکتی جو آنس ہوئے افلاق جھاک کر اللہ تعالی سے ربط اور اس کے حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے ان صوفیاء کو نہیں ہو سکتی جن کی کمر خم پڑ جاتا ہے کہ اللہ تعالی کا شعور ان کو ان کے حقیقی صورت میں نہیں حاصل ہو سکا تو ہم تو اس سے بالکل مختلف جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں غاملی صاحب کو تو پورا لیٹریچر صفحہ صفحہ پامال مضمون ہے اس کا تو ہم جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو تو یہ بتا رہے ہوتے ہیں ہماری اپنی روایت کے اندر کئی نہ کئی مل جاتی ہیں تو اگر اس کو ختم کرنا ہے تو پھر اصل پر بات کرو اس پر تنقید کرو وہ ختم ہوگی تو یہ آپ سے آپ ختم ہو جائے گی